بازار میں جاری بھاری اتار چڑھاو کو روکنے کے لیے مارکٹ ریگولیٹر نے کئی قدم اٹھائے ہیں اور یہ ایک بڑے قدم ہے کیا ہے یہ قدم یہ آپ کو بتا دیں بھاری اتار چڑھاو جو ہے اسے روکنے کے لیے سیبی کا یہ قدم ہے اور یہ قدم کون سے ہیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنا ہے زی میڈیا سمواد آتا برجیش کمار برجیش کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بلکل سیبی نے بازار میں جس طرح سے حال کے دنوں میں تیج اتار چڑھاو ہوا اس کو روکنے کے لیے کئی قدم جو ہے وہ اٹھائے ہیں اور یہ قدم جو ہے وہ سوموار سے لاغو ہو جائیں گے تو یعنی سوموار سے بازار میں جو اتار چڑھاو کا دور ہے وہ کچھ کم ہو سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایفنڈو کے ایسے شیئر ہیں جہاں بہت زیادہ اتار چڑھاو ہے یعنی ایک دن میں اگر 15 فیصیدی ہے اسے اتار چڑھاو ہے تو اس حصیتی میں یا جو مارکٹ وائٹ پوزیشن لیمٹ ہے کسی ایک شیئر میں اس میں 40% سے زیادہ اوپن انٹریس دکھتا ہے تو ایسے شیئروں میں ایسے شیئروں کا جو مارکٹ وائٹ پوزیشن لیمٹ ہے اس کو آدھا کر دیا جائے گا یعنی آدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایفنڈو میں جو سعودے ہوتے ہیں بکری کے یا خرید کے اس کی ایک لیمٹ سمجھیں کہ کم سیما جو ہے اس کی ایک کم ہو جائے گی تو اس طرح سے اتار چڑھاو کو روکنے کا ایک افرٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جو کیش سیگمنٹ میں ایسے شیئر ہیں جن میں بہت زیادہ اتار چڑھاو ہے تو ان کے لیے بھی دن میں اگر مالی یہ 15% سے زیادہ اتار چڑھا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی 40% تک مارجن بڑھا دیا جائے گا اور یہ مارجن جو بڑھا جائے گا یہ کل ملا کر 3-4 میں بڑھا جائے گا یعنی 23 مارچ سے کیش سیگمنٹ کے ایسے شیئر جن میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو ہے 23 مارچ سے ان میں 20%, 26 مارچ سے 30% اور 30 مارچ سے 40% مارجن دینا پڑے گا تو ایک یہ طریقہ ہوا تیسرا جو ہے وہ کی کیش مارکٹ کے ایسے شیئر جن میں 20% تک کا بینڈ لگا ہوا ہے تو ایسےوں کے لیے بھی جو مارجن ہے وہ بھی بڑھا جائے گا 23 مارچ سے 30% بڑھا دیا جائے گا اور 26 مارچ سے 40% بڑھا دیا جائے گا تو کیش سیگمنٹ میں بھی جو اتار چڑھا ہو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح سے اگر foreign portfolio investor ہیں mutual fund ہیں یا trading member ہیں تو ان کے لیے بھی جو اتنی ہی بکری کا سعودہ کر پائیں گے جتنی کی ان کے پاس equivalent stocks ہیں اسی طرح سے اتنا ہی یہ خرید کا سعودہ کر پائیں گے جتنا ان کے پاس liquid asset ہوگا یعنی خرید کے معاملے میں بھی اور بکری کے معاملے میں بھی اتنی ہی ان کو ریایت دی جائے گی جتنی ہی سہولیت دی جائے گی سعودہ کرنے کی جتنی ان کے پاس جو ہے cash کے اپلپ دتا ہوگی یا shares کے اپلپ دتا ہوگی ساتھ ہی یہ جو fpi's ہیں mutual fund ہیں یا trading member ہیں ان کے لیے جو additional limit ہے index stock features میں 500 کروڑ اور اسی طرح سے equity index options میں بھی 500 کروڑ کی additional limit جو ہے اتنی پر ہی سیمیت ہو جائے گی تو کل ملاکہ کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ اتار چڑھاؤ کم کر دیا جائے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا member ہے جو market wide position limit کو breach کرتا ہے fendo کے stocks میں تو اس پر جو موجودہ penalty ہے کم سے کم penalty اس کو 10 گناہ بڑھا جائے گا اور جو ادھکتم penalty ہے اس کو 5 گناہ بڑھا دیا جائے گا تو ایک deterrent کی طرح کام کرے گا حالانکہ ایک بات اور بتانے بھی ضروری ہے یہاں پر کہ جو اس میں equity index کے جو سعودے پہلے سے ہی موجود ہیں ان کو ان کی expiry تک جو ہے allow کیا جائے گا اور جو نئے سعودے ہوں گے ان پر جو ہے restrictions جو ہے لاغو ہو جائیں گے یہ ایک مہینے تک جو ہے یہ موجودہ بیوستہ رہے گی اس کے بعد سی بھی اس کو review کر سکتی ہے ساتھ ہی ضرورت پڑی تو اور بھی قدم اٹھا سکتی ہے بہت بہت تشکریہ کریں گے آپ کا برجیش اس اہم جانکاری کے لیے موسیقی